اسلام علیکم and welcome back to my channel ترب خان ویلوگز اگر آپ کے ہاتھ رنگلز کی وجہ سے وقت سے پہلے بڑے نظر آتے ہیں اگر آپ کے ہاتھوں کا رنگ خراب ہو گیا ہے اور ہاتھوں کی جلد بہت ہی خردری اور ڈرائے ہو چکی ہے تو آج کے ویلوگ میں میں آپ کو بہت ہی زبردست ہوم ریمیڈیز بتاؤں گی جن کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کے یہ سارے مسئلے دور ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ بھی بہت نرموملائم اور بہت اٹریکٹیو اور ینگ نظر آئیں گے ٹائمز آئے نہیں کرتے چلتے ہیں اپنی پہلی ریمیڈی کی طرف تو ہماری پہلی ریمیڈی کے لیے ہمیں چاہیے کوکونٹ آئل سب کے گھر میں کوکونٹ آئل ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے کسی بھی برینڈ کا کسی بھی طرح کا کوکونٹ آئل لے لیں اس کے دو چمچ کسی بول میں ڈال لیں ساتھ ہی حلدی لے لیں اچھا حلدی سے بہت سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کس طرح کی حلدی لینی ہے روح حلدی لینی ہے پہلے اس کو سکھانا ہے پھر پسانا ہے نہیں ایسی مشکلات میں تو میں آپ کو ہرگز ڈالنے والی نہیں ہوں دیکھیں ہر کوئی گھر میں اپنے کھانوں میں حلدی ڈال رہا ہوتا ہے آپ نے وہی والی حلدی یوز کرنی ہے جیسے میں شان کی حلدی یوز کرتی ہوں اسی لیے میں یہاں پر بھی شان ہی کی حلدی یوز کر رہی ہوں باقی آپ لوگ جو یوز کرتے ہیں آپ وہی یوز کر سکتے ہیں بس آپ نے دو چمچ کوکونٹ آئل لینا ہے اس میں تھوڑی سی حلدی مطلب آدھا جو ٹی سپون ہے وہ حلدی شامل کرنی ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اچھے سے کسی برش کی مدد سے اپلائی کر لیں دیکھیں کوکونٹ آئل ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے مویسچرائز کرتا ہے رنکلز کو دور کرنے کے لیے کوکونٹ آئل is best اچھا اس کے علاوہ کوکونٹ آئل ہماری سکن کے خردرے پن اور ڈرائنس کو بھی ختم کرتا ہے حلدی ہماری آنیون سکن ٹون کو ایون کرتی ہے اگر ہاتھوں پر کسی قسم کی ٹیننگ ہو گئی ہے تو اس کو ڈی ٹین کرتی ہے ساتھ میں سکن کو برائٹن اپ کرتی ہے ویک میں آپ نے صرف دو بار یہ ہوم ریمیڈی ٹرائے کرنی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جتنے لمبے عرصے کے لیے چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں سردی میں بھی یوز کر سکتے ہیں گرمی میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اچھے سے اپلائے کرنی ہے اور انگلیوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اپلیکیشن کرنا نہیں بھولنا کیونکہ انگلیوں کے درمیان میں بہت ڈرائنیس ہوئی ہوتی ہے سہی ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے ٹوئنٹی منٹس اس مکسچر کو اسی طرح سے دینے ہیں آفٹر ٹوئنٹی منٹس اپنے ہاتھوں کو واش کر لیں اور دیکھیں آپ کے ہاتھوں میں کتا ویزبل چینج آئے گا اب میں آتی ہوں اپنی سیکنڈ ریمیڈی کی طرف سیکنڈ ریمیڈی میں ہم یوز کریں گے بنینا دیکھیں جتنی بھی ہوم ریمیڈیز میں آج کے ولاغ میں میں آپ کو بتاؤں گی نا یہ ساری آپ سب کے لیے سوپر افورڈیبل تو ہیں ہی بٹ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں فروم مای سائیڈ سو جب آپ لوگ ٹرائے کریں تو آپ نے مجھے ان کا فیڈبیک ضرور دینا ہے بنینا کا آپ نے چھوٹا سا پیس لے لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے دیکھیں بنینا ہم کیوں یوز کر رہے ہیں اور وائٹیمن سی انیون سکن کو ایون کرتا ہے اور سکن کو برائٹن اپ کرتا ہے ٹوینٹی منٹس کے لیے آپ نے یہ بینینہ ماسک اپنے ہاتھوں پر اسی طرح سے لگا رہنے دینا ہے اور ٹوینٹی منٹس کے باہد آپ نے اپنے ہاتھوں کو واش کر لینا ہے اب میں چلتی ہوں اپنی تیسری ہوم ریمیڈی کی طرف جو پرسنلی میری بہت فیوریٹ ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ایلو ویرہ جل ایلو ویرہ جل آپ نے کسی بھی بوٹل کا کسی برینڈ کا یوز نہیں کرنا آپ نے ایلو ویرہ پلانٹ لے لینا ہے سو ویر سو ارپی کا مل جاتا ہے میں نے بھی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہیں سے توڑتی ہوں اور فریش ایلو ویرہ جل اپلائے کرتی ہوں اچھا دیکھیں اس کا جب بھی آپ لیف لیں گے اس کے کارنرز چاروں طرف سے آپ نے کارٹ لینا ہے کیونکہ یہاں پر ایک پوائزنس میٹیریل ہوتا ہے وہ نکل جائے ادر وائز وہ پھر آپ کی سکن کو نقصان پہنچائے گا میں نے کارنرز کارٹ لینا اور درمیان میں ہے یہ دیکھیں جی سارا ایلو ویرہ جل اب ہم نے ایلو ویرہ جل اسی طرح سے ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں پر اپلائے کر لینا ہے ایلو ویرہ جل میں ہوتا ہے مالک ایسر جو کہ الاسٹسٹی ایجنٹ ہے مالک ایسر جو ہے وہ ڈراسٹیکلی سائن آف ایجنگ کو ریڈیوز کرتا ہے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے ایلو ویرہ جل اپنے ہاتھوں پر لگانا ہے یہ ریمیڈی آپ نے ہفتے میں چار بار ٹرائے کرنی ہے چاہیں تو روز بھی کر سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اچھا میں کیا کرتی ہوں میں ایلو ویرہ جل اپلائے کرنے کے بعد ہاتھوں پر اچھی طرح سے اس طرح سے رب کر لیتی ہوں اس کے بعد پندرہ منٹ کے لیے اپنے ہاتھ چھوڑ دیتی ہوں آفٹر ففٹین منٹس ہاتھوں کو واش کرنا ہے واش کرنا نہیں بھولنا ہاتھ واش ضرور کرنے ہے آفٹر ففٹین منٹس اور اس کے بعد اتنے سوپر موائسچرائز ہاتھ آپ کو فیل ہوں گے اس لیے کیونکہ ٹیماتر میں ہوتا ہے لائکوپین اور وائٹمن سی بہت وافر مقدار میں لائکوپین سکن کو لائٹن بھی کرتا ہے اس کے ساتھ سکن کو نارش بھی کرتا ہے اور وائٹمن سی کے بارے میں کون نہیں جانتا وائٹمن سی ہماری سکن کو نارش بھی کرتا ہے فائن لائنز کو ریڈیوز کرتا ہے انیون سکن ٹون کو ایون کرتا ہے وائٹمن سی کے بہت فائدیں ہیں کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹیمارٹر لینا ہے اس کو اپنے کچن کاؤنٹر پر ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا رول کر لینا ہے آفٹر دائٹ اس کو کٹ کریں اور ہاف ٹیمارٹر کی مدد سے ایک ہاتھ پر مساج کریں اور ہاف ٹیمارٹر اپنے دوسرے ہاتھ پر مساج کریں نکلز کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا خاص طور پر جن کے نکلز ڈارک ہیں تو نکلز کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے اور ٹیمیٹو جوز آپ نے اپنے نکلز پر ضرور اپلائی کرنا ہے بلکل اسی طرح جس طرح میں اپلائی کر رہی ہوں کوئی سیپریٹ جوز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیمیٹو اٹھائیں کٹ کریں اور ڈاریکٹ اپنے ہاتھوں پر اپلائی کریں ففتین منٹس تک آپ نے یہ ٹیمیٹو جوز اسی طرح اپنے ہاتھوں پر لگا رہنے دینا ہے ففتین منٹس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ واش کر لینا ہے لیمن پیل کے ساتھ سب سے پہلے ایک لیمن لے لیں اس کو کٹ کر لیں لیمن جوز ہمیں نہیں چاہیے لیمن جوز کو یا آپ ڈسکارڈ کر دیں یا پھر آپ اپنی بلیک کافی میں ڈال کر یوز کر لیں یا پھر سیلٹ میں ڈال لیں مجھے ابھی فیلال چاہیے نہیں تھا تو اس لیے میں نے تو ڈسکارڈ کر دیا ہمیں صرف چاہیے لیمن پیل لیمن جوز کبھی بھی سکن پر ڈاریکٹ اپلائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہارش بہت ڈینجرس ہوتا ہے ہماری سکن کو سنسٹیف کر دیتا ہے شوگر ہم کیوں często is کر رہے ہیں شوگر میں ہوتا ہے گلائیکولک ایسڈ اور گلائیکولک ایسڈ نیو سیلز کو ریجنرےٹ کرتا ہے اور ڈیڈ سکن سیلز کو ریمویو کرتا ہے لیمن پیل میں ہوتا ہے جی سٹرک ایسڈ اور سٹرک ایسڈ دو کام کرتا ہے ایک تو ہماری سکن کو لائٹن ہونے میں ہیلپ کرتا ہے سیکنڈلی جو سائن آف ایجنگ ہے ان کو ریڈیوز کرتا ہے بس اسی لیے ہم یہاں پر لیمن پیل اور شوگر کی مدد سے اپنے ہاتھوں پر مساج کر لیں اچھا ایک ضروری بات آپ لوگوں کو بتانی ہے اور وہ یہ کہ یہ ہوم ریمیڈی آپ نے ویک میں صرف ایک بار ٹرائے کرنی ہے اس سے زیادہ بار ٹرائے بالکل نہیں کرنی ٹھیک ہے اور جب بھی آپ لیمن پیل کو اور شوگر کو اپنے ہاتھ پر رب کریں گے تو آپ نے اپنے ہاتھ کو بہت جنٹل وی میں رب کرنا ہے صحیح ہے جیسے ہی آپ رب کر لیں پندرہ منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے بعد کسی اچھے جنٹل ہینڈ واش سے اپنے ہاتھ واش کر لیں اور فوری طور پر کوئی اچھا ماسچرائزر اپلائے کر لیں اب میں آتی ہوں اپنی نیکسٹ ریمیڈی کی طرف اور یہ ریمیڈی میں نے ساری زندگی اپنی امی کو کرتے ہوئے دیکھی ہے پہلے جب میں چھوٹی ہوتی تھی نا اور ڈیلی میری امی رات کو یہ مکسٹر اپلائے کر رہی ہوتی تھی تو میں بڑا ہی چڑتی تھی کیونکہ میں کہتی تھی کیا یہ اسی چیز آپ اپنے ہاتھوں پر لگا لیتی ہیں بر جیسے جیسے میں خود بڑی ہوئی اور میں نے خود ٹرائے کرنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ گلیسرین اور روز وارٹر کا مکسٹر لیٹرلی ورکس ویری ویل فور آور سکن کرنا صرف یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ گلیسرین میں ایک چمچ روز وارٹر مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر اچھے سے اپلائے کر لینا ہے بار بار بتاتی ہوں کہ نکلز کو اور فنگرز کے درمیان والی جگہ کو بلکل بھی اگنور نہیں کرنا اچھی سی اپلیکیشن کے بعد یا تو گلوز پہن لیں سچی بات ہے میرے پاس اکثر ہی گلوز نہیں ہوتے ختم ہو جاتے ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ پر رکھ دیتی ہوں جہاں سے سم ٹائمز ملتے نہیں ہے تو میں نے اپنے دو ساکس کے پیر رکھے ہوئے جنہوں میں اپنے پیروں میں نہیں پہنتی میں اپنے ہاتھوں میں پہن لیتی ہوں گلیسرین اپلائے کرنے کے بعد گلوز پہننے بہت ضروری ہیں ادر وائز بستر بڑا گندہ ہوتا ہے اور ہاتھ سٹکی سٹکی سے فیل ہوتے ہیں اس سے الجھن بڑی ہوتی ہے تو لازمی گلوز پہن لیں یا میری طرح بھائی اس طرح سے ساکس پہن لیں بٹ پیروں والی ساکس ہاتھوں پر نہیں پہننی نئے پیر لے کر رکھ لیں جو آپ نے صرف اپنے ہاتھوں میں ہی پہننے ہیں صبح اٹھیں اور لوک وارم وارٹر سے اپنے ہاتھوں کو واش کر لیں کسی اچھے جنٹل ہینڈ واش سے اور اس کے بعد اپنا روٹین کا مویشورائزر اپلائی کر لیں اچھا تو آتی ہوں اب میں اپنی لاسٹ ہوم ریمیڈی کی طرف اور یہ ہوم ریمیڈی is the bestest ہوم ریمیڈی for wrinkled and aged hands اس میں آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ کسی بھی اچھے برینڈ کا بادام کا تیل لے لیں ویسے میں mostly ہمدرد کا کرشی کا یا مرحبہ کا لیتی ہوں اور رات کو سونے سے پہلے بادام کا تیل اپنے ہاتھوں پر اچھے سے لگا لیں اپنے نکلز پر اپنی فنگرز کے درمیان میں اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آمز پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں فیس پر بالکل اپلائی نہیں کرنا یہ میں صرف ہاتھوں کے لیے بتا رہی ہوں بس اچھے سے بادام کا تیل اپنے ہاتھوں پر اپلائی کر لیں اور جب ہم بادام کا تیل اپنے ہاتھوں پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سکن میں ایبزوب ہو جاتا ہے یہ سکن کے اوپر سٹینی کرتا تو اس سے نہ آپ کو الجھن ہوگی نہ ایریٹیشن ہوگی نہ ہی آپ کا لحاف آپ کا بستر خراب ہوگا بس اپلائی کرنے کے بعد سو جائیں کوئی گلوز پہننے کی ضرورت نہیں ہے صبح اٹھ کر نورملی جس طرح آپ ہینڈ واش کرتے ہیں اسی طرح سے ہینڈ واش کر لیں آپ تو یقین کریں کہ پچھلے آٹھ نو سالوں سے میری ڈریسنگ ٹیبل پر بادام کا تیل ہر وقت موجود ہوتا ہے اچھا یہ جو ساری ریمیڈیز ہیں میں اس طرح نہیں کرتی بس میں یہ ساری کرتی ہی چلی جا رہی ہوں نہیں میں ایسے کرتی ہوں کہ اگر ایک ہفتہ میں نے ایک ریمیڈی کی ہے دوسرے ہفتے میں میں کوئی اور ٹرائے کرنا شروع کر دیتی ہوں تیسرے ہفتے میں میں کوئی اور شروع کر دیتی ہوں مطلب میں آلٹر نیٹیبلی یہ ریمیڈیز ٹرائے کرتی رہتی ہوں ابھی جیسے گلیسرین کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہ گلیسرین میں ڈیلی یوز نہیں کرتی دو دن میں گلیسرین اور روز وارٹ وارٹر اپلائے کرلوں گی پھر تین دن میں بادام کا تیل رات کو سونے سے پہلے اپلائے کرلوں گی تو میں اس طرح سے یہ ہوم ریمیڈیز ٹرائے کرتی ہوں اچھا ان ساری ہوم ریمیڈیز کے ساتھ ایک چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو ڈیلی مویسچرائزر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے آپ اپنے ہاتھوں پر لازمی اپلائے کرنا ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا مطلب اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ہوم ریمیڈیز کر رہے ہیں تو اب آپ کو ڈیلی مویسچرائزر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ہوم ریمیڈیز اور اپنے ڈیلی مویسچرائزر کی اپلیکیشن کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے اچھا بہت ساری میری بہنیں ایسے کرتی ہیں کہ فیس کا تو خیال رکھ لیتی ہیں فیس پر تو مویسچرائزر بھی لگا رہی ہوتی ہیں سرمز بھی لگا رہی ہوتی ہیں مگر ہاتھوں کو بہت اگنور کر دیتی ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہاتھ ہمارے ہم سے کچھ زیادہ ہی کیئر مانگتے ہیں ہاتھوں سے ہم برطن دھو رہے ہوتے ہیں ہم کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں ہم اور بھی گھر کے کتنے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو تو بہت اور زیادہ ایکسٹرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اپنے فیس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو بالکل اگنور نہ کیا کریں مجھے نیل پالش لگانا بہت پسند ہے بٹ میں لگاتی نہیں ہو نماز کی وجہ سے آج ویڈیو میں صرف آپ لوگوں کے لیے لگائی ہے جیسے ہی ویڈیو شوٹ ختم ہوگا تو میں نیل پالش اتار دوں گی کیونکہ پھر بڑا پرابلم ہوتا ہے نماز پڑھنے میں خیر بس یہ تھا میرا آج کا ولاغ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو لائک کریں اگر آج آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انسٹرگرام کا لنک میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں انسٹرگرام پر مجھے فالو کر لیں اور فیٹ کیر پر بھی میں نے بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیوز بنائی تھی ان کے لنک بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیجے گا اپنا خیال رکھیں جی اللہ حافظ